موسیقی موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم پروگرام کالاللہ کتاب آج آیت نمبر سرطان قبوت کی انتالیس سے پڑھیں گے وقارون وفرعون وہامان ولقد جاہم موسیقی بالبینات فاستکبروا فی الارض وما کانو سابقین فکلن اخذنا بذنبی فمنہم من ارسلنا علی حاصبا ومنہم من اخذته الصیحہ ومنہم من خصفنا بھی الارض ومنہم من اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون قارون فرعون اور ہامان کو بھی ہم نے حلاق کیا فرعون جو ہے یہ ڈکٹیٹر تھا مستعبد ظالم بادشاہ تھا اور انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور تھا تو اللہ تعالی نے صورت یونس میں فرمایا کہ وَإِنَّ فِرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ بے شک فرعون زمین میں بڑا بنتا پھرتا تھا یعنی مغرور تھا اور وہ بے لگام لوگوں میں سے تھا اس کا وزیر جو ہے یہ حارون حامان تھا یہ بیروکریسی یعنی نوکر شائی کا نمونہ تھا یہ نوکر شائی آج بھی موجود ہے یہ خاص ذہنیت اور خاص ڈب کی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں دخیل ہوتے ہیں تنخواہیں وظیفے پنشن اور دیگر مراہات لیتے ہیں اور ایسے لوگ ہر حاکم کو اپنے پیچھے جو ہے لگنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو اس طرح اپنی منمانی جو ہے کرتے ہیں تیسرا طبقہ سرمایہ داروں کا ہے جس کی مثال قارون کی شکل میں موجود ہے یہ لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں لا زوال بنائے گا یہ سیٹ قسم کے ان لوگوں کی تجوریاں دولت سے بھری رہتی ہیں بینک بیلس ٹھیک ہوتا ہے تجارت پر جو ہے اچھائے ہوتے ہیں اور یہ سنت حرفت کے مالک ہوتے ہیں اپنی دولت کی بنا پر جو ہے یہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی چودرات رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں تگدوں میں لگے رہتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے نبی کو مانتے ہیں نہ شریعت کی کوئی بات مالتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں تو اللہ تعالی نے کارون فیرون حامان کو عالی ترتیب سرمایہ دارانہ جابر حکمرانوں بیروکریسی کا نمونہ قرار دیا اور فرمایا ہم نے ان تینوں کو بھی حلاق کیا وَلَقَدْ جَاه مُوسَى بِالْبِيِّنَاتِ موسیٰ علیہ السلام ان تینوں یعنی کارون فیرون حامان کے پاس آئے واضح نشانی لے کے آئے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے انکار کیا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں تھے اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ اللہ تعالی کی گرف سے آزاد نہیں تھے پھر جب ان کی سرکشی کی بنا پر وہ حد سے بڑھ گئی ان کی سرکشی اور اللہ تعالی نے ان کی گرف فرمائی فَكُلَّنَ خَزْنَا بِزَمْبِ تو ہم نے ان سب کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ان پر عذابِ الٰہی کا نزول ہوا فیرون حامان تو بحرِ کلزم میں ہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے جبکہ کارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں اللہ تعالی نے دھنسا دیا یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهَا سِبَا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر مارنے والی ہوا بھیجی ایسی آن دی آئی جس میں سے پتھر برستے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَزَتْهُ سَيْحَا اور ان اس پر بعض کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا اللہ نے فرشتے کے ذریعے ایسی چیخ نازل کی اور بھیجا جس کی دہشت سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضِ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا یہ قارون تھا اور پھر جو ہے وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں ڈبو دیا یہ فرعون اور حامان تھے جو اگٹھے غرق ہوئے اس سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم بھی اسی کی نظر ہوگی طوفان میں غرق ہوگی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ نافرمان لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں انہوں نے کفر شرک غرور اور تکبر استبداد حق تلفی کے مرتقب ہوئے اللہ کے نبیوں کو ایزادی تکالیف پہنچائی اور اسی طرح ان کا انکار کیا ہر مسلح دائی کی بات کو ٹھکرا دیا اپنی خواہش اور منمانی کے پیچھے لگے اس طرح گویا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور عذابِ الہی کا شکار ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا اور اس کے علاوہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دائمی اور ہمیشہ کی عذاب میں مبتلا کر دیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر پر مصر تھے کفر پر اسرار کر رہے تھے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ فرمائے اس مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کی سوا کارساز مکڑی کی مثال ہے جس نے بنایا اتَّخَذَتْ بَيْتَ اپنا گھر اور بے شک تمام گھروں میں وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ فرمائے تمام گھروں سے کمزور گھر البتہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر جو ہے ان لوگوں کو سمجھ ہوتی تو یہ جان لیتے کہ سب سے زیادہ کمزور گھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا گھر بنایا ہے اِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئِ اس کے سوا کوئی چیز بھی اور وہ زبردست حکمت والا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں کسی کے مالک نہیں ہے اللہ یہ مالک ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ زبردست ہے حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَزْرِبُهَا لِلْنَّاسِ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ فرمایے کہ یہ انہی سمجھتے ہیں ان کو مگر علم والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے مثال الانقبوت سے یہاں ان لوگوں کی مثال کارساز بنایا اور اللہ تعالیٰ کا رفیق بنایا کارساز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سیوا دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا اور محبود مانتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں محفوق الاسباب ان سے مدد کو طلب کرتے ہیں ان کو حمایتی اللہ کا سمجھتے ہیں علیہ وزباللہ اور ان کی مثال مکڑی کی دی اتخاذت بیتہ جو اپنا گھر بناتی ہے ظاہر ہے کہ مکڑی کا گھر وہ جالہ ہوتا ہے جو اپنے مو کے لہاب نکلنے والے لہاب سے بناتی ہے اور اپنے ارگر بن لیتی ہے مکڑی اس گھر میں ریاش اختیار کر لیتی ہے اور اسی کے ذریعے شکار کر کے وہ اپنی خوراک کا بندبس کرتی ہے اور اپنی خوراک کو مہیا کر لیتی ہے ہر جاندار کو سر چھپانے کے لیے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے انسان اپنی ریحاش کے لیے جنگلوں میں رہنے والے لوگ خیمہ لگا لیتے ہیں اور اسی طرح کچھے مکان بنا لیتے ہیں جو جس کی استعداد ہوتی ہے اس طرح وہ اپنے ضرورت کو پورا کرتا ہے جنگلوں میں رہنے والے درندے غاروں میں رہتے ہیں اور کھڑوں میں بڑی بڑی غاریں بنا لیتے ہیں اسی طرح پرندے ہیں یہ درختوں پر اپنے گھنسلے بناتے ہیں اور وہیں پر انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں رنگنے والے جنور کیڑے مکوڑے سام بچو وغیرہ زمین کے اندر گھر بناتے ہیں اور چونٹیوں چونٹی ہیں جو ہے زمین کے اندر بل بناتی ہیں سورة نمل میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان تمام گھروں کا اگر آپ موازنہ کریں تو سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر یعنی اس کا جالہ ہوتا ہے نہ تو وہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ تیز ہوا کو برداشت کر سکتا ہے ذرا آندی یا بارش آتی ہے تو وہ گھر کا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے آگ قریب سے گزر جائے تو یہ جل کر راک ہو جاتا ہے تو تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالہ ہوتا ہے مشرقین کی نظریات کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اتنے کمزور ہیں جو غیر اللہ کو اپنا کارساز بناتے ہیں حمایتی بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں فرمایا کہ ان سے حاجت برائی کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انکبوت کا یہ مکڑی کا جالہ اور گھر ہے اس کی کوئی جس طرف سے بھی آنے والی ہوا اس کے نظریے کو مور دیتی ہے ان کے نظریے کے اندر استقامت نہیں ہوتی عقیدے کے اندر استقامت نہیں ہوتی وہ جو ہے ہر چڑتے سورج کے پجاری بن جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے فرمایا لوکانویالمون کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی اور جان سکتے کہ شرک کتنی کمزور چیز ہے جس پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور فرمایا ذرا غور کریں اپنی حاجتوں میں وہ کس کو پکارتے ہیں تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے ان کو پکارتے ہیں پھر دوسری جگہ پر فرمایا مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں مانگنے والا تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے محروم ہے جس کو طلب کر رہا ہے اور جس سے مانگتا ہے تو وہ چیز اس کے پاس موجود ہے نہ وہ دینے پر قادر ہے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان القوة للہ جمعیہ ساری قوت کا اکیلہ مالک ہے قبضہ قدرت اللہ کے پاس ہے مخلوق ساری آجز ہے محتاج ہے کوئی جن ہو فرشتہ ہو انسان ہو پھر ان انسانوں میں ولی ہو کتب ہو عبدال ہو نبی ہو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ما فوق الاسباب ان کو پکارنا شرک کا ارتکاب کرنا ہے فرمایا اس آیت میں گھر کا ذکر آیا تو اس زمن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لیجئے کہ ترمیزی شریف میں فرمایا انسان کی بنیادی ضروریات میں کھانا پینا پہننا ہے اور گھر کا ہونا ہے جس میں انسان سکون اختیار کرتا ہے کہ ہر شخص کے پاس گھر ہوتا ہے گچہ ہو گھر پکہ ہو کرائے کا ہو اپنا ہو یا کسی طرح بھی وہ گھر اپنی گھر میں آ کر سکون پاتا ہے یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے جس کے انسان اپنے فرائض یہاں پر ادا کرتا ہے صحت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محنت مزدوری کر کے اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کرتا ہے جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا اگر صحت نہ ہو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اگر صحت نہ ہو عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اگر صحت نہ ہو تو لہٰذا صحت کا ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح انسان کے لیے کم از کم اتنی تعلیم کو ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنے حقوق کو ادا کرے فرائض کو پہچانے حلال اور حرام میں امتیاز کر سکے جائز ناجائز میں تمیز کرے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے فرمائے گے انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اس طرح شرک انسان کی بیبسی کا عالم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا ہے جو اس کی مدد کرے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیراتا ہے فابتغو عند اللہ رزق روزی بھی اللہ ہی کے ہاں تلاش کرو اگر کسی مخلوق سے روزی تلاش مانگتے ہو دوسرے مقام پر فرمایا کان یا اکولان الطعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم یہ جو انہوں کھانا کھاتے ہیں جو کھانا کا محتاج ہے وہ وہ الہ نہیں ہیں وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو مخلوق ہے وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے اس کو تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد نہیں مانگ سکتے اس لئے فرمایا کہ اگر ان سے مدد مانگو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اور یہ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا حقیقت یہ ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شئی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اللہ کی سوا پکارتے ہیں وہوالعزیز الحکیم وہ کمال قدرت کا مالک ہے حکمت والا ہے سارا اختیار اسی کے پاس ہے ہر ایک کی حاجت روائی کرتا ہے ہر ایک کی مشکل کو دور کرتا ہے اسی نے جو ہے سب کو وجود بخشا ہے اور خود واجب الوجوب ہے خالق ہے مدبر ہے معبود ہے مسجود ہے اس کی سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جس طرح چاہے وہ تصرف کرتا ہے اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اس لیے فرمایا وہ کمال قدرت اور حکمت کا مالک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے فرمایا پھر آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَزْرِوْهَا لِنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں زبور میں انجیل میں بھی قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی اس مقام پر مکڑی کی مثال بیان کی ہے سورة نمل میں چنٹیوں کی مثال بیان کی ہے سورة نحل میں شہد کی مکشیوں کی مثال بیان کی ہے سورة نور میں نور اور روشنی کی مثال کو بیان کیا مکھی مچھر کی مثال کیر مکونوں کی مثال کہیں مومن اور کافر کی مثال دی کہیں کلمہ طیبہ کلمہ خبیصہ کی مثال دی الغرد بہت سی بے شمار مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو واضح کر دیا کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے پھر امیام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الامثال کے نام سر پر ایک کتاب لکھی ہے اور ایک مستقل باب باندھا ہے جس میں انہوں نے پھر مثالوں کا ذکر کیا فلسفہ بیان فرمایا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے میں نے ایک ہزار مثالیں سنی تھی میں نے پھر ان کو یاد رکھا حالی کہ یہ فاتح خود مصر ہیں اور بہلے کفر میں بہت شدید تھے مگر جب انہوں نے ایمان لیا اس کے بعد اسلام پر فیدا ہو گئے اور پھر یہ انہوں نے بہت سے بہت سی فتوحات کی ہیں مصر کو فتح کیا ہے اسی طرح بہت سارے پہلے زمانوں کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی جنوروں کے اوپر پھر ان کی مثالوں سے لوگوں کو حکمت کے ساتھ سمجھا دیا گیا تو اللہ تعالی نے بھی یہاں پر اسی مثال کو بیان کر کے ہمیں سمجھایا کہ سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر کوئی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراتا ہے تو یہ بہت کمزور عقیدہ ہے جو انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے وَمَا يَعْكِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ ان مثالوں کو اہلِ علم اہلِ اقل ہی سمجھتے ہیں پھر فرمایا دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں لہذا عام لوگوں کو اہلِ علم کا اتباع کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اس مثال سے مقصد کیا ہے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتے ہیں اور مثال کی وضاحت کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے جب وہ تمام چیز کی وضاحت کر دیں گے تو دوسرے آدمیوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا پھر اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کو بیکار محض پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی حکمت کا نمونہ ہے اس کی تخلیق کا نمونہ ہے اور یہ اس کی تخلیق عبس نہیں ہے بیکار نہیں ہے اس کا انجام بھی سامنے آنے والا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ اس میں ایمان والوں کے لئے نشانی ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اکل سے آری نہیں ہیں وہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس پہ غور فکر کرتے ہیں آسمان میں غور فکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی تخلیقات اور زمین کے اندر اس کی مخلوقات میں غور فکر کرتے ہیں پھر وہ جان لیتے ہیں بے شک ان کو بنانے والا کوئی ہے اور اس دیزائن کا ڈیزائنر کوئی ہے اس تخلیق کا کوئی خالق ہے اور اس کائنات کو بنانے والا ضرور کوئی ہے اس طرح وہ اس توحید کے اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں فرمایا کہ یہ اس کی مثال ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو قواہت یہ ہے اس میں کہ وہ اگر مثال سے سمجھ نہ سکے تو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں جو مثال کو سمجھ جائیں تو وہ شرک سے بچ جاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اُطلُمَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَا اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ عَلَمُ مَا تَسْنَعُونَ آپ پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو وحی کہی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے اور قائم کریں نماز کو بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے برا باتوں سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اُطْلُمَا اُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ آپ پڑھیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب کی صورت میں یعنی قرآن کریم تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا اور یہ دو مقاصد بیان فرمائے تلاوت کے ایک مقصد حصول سواب ہے روحانی تسلی ہوتی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں یہ ایسی ببرکت چیز ہے کہ ہر اہل ایمان نماز میں تلاوت ایک کلام پاک کا پابند ہے نماز کے علاوہ بھی زبانی طور پر قرآن پاک کو کھول کر ناظرہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے باعث عجر و سواب ہے البتہ دیکھ کر پڑھنے میں زبانی پڑھنے کی نسبت زوادہ سواب ہے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ زبانی تلاوت سے ایک ہزار اور دیکھ کر پڑھنے سے دو ہزار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں بابوضو ہو کر پاک قرآن پاک کو پڑھنا اس کو کھولنا اس کے اوراک کو الٹنا پلٹنا پھر الفاظ پر نگاہ ڈالنا یہ سب چیزیں اس کے عجر اور سواب کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہیں افضل ترین تلاوت وہ ہے جو دوران نماز کی جاتی ہے تو تلاوت کا دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم ہے وعظ ہے نصیت ہے نبی علیہ السلام کے ایک فرض منصبی یہ بھی ہے يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ کہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائیں لوگوں کو کتاب کی حکمت کی طرف متوجہ کریں اس کے احکام کی وضاحت کریں ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں یہ بڑا عظیم مقصد ہے پھر صورت النحل کے اندر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں تاکہ اس میں غور فکر کریں وَلَقَدْ غَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے لوگوں کے لیے ملا دیا ہے قول تاکہ وہ نصیت حاصل کریں مطلب جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا رہا اسی طرح آخری امت کے پاس اللہ کا قول بصورتِ قرآن پاک آ چکا ہے لہٰذا اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں غور فکر کر کے نصیت حاصل کریں یہ غور فکر بھی ہوگا جب کوئی شخص قرآن پاک کو خود پڑھے گا یا کسی دوسرے سے سنے گا تو گویا تلاوتِ کلام پاک ایک عظیم مقصد ہے جبکہ مہ سواب حاصل کرنے کے لئے پڑھنا یہ درجہ دو ماہاں کامل ہے اس سے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا علم بھی ہو گیا کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر کے اپنے کلام کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک آپ کی ذات ببرکت پر بذریہ وحی جلی نازل کیا گیا ہے تلاوتِ قرآن پاک نماز کے ساتھ خاص ہے کہ نماز کا لازمی جز ہے اقیم السلام نماز قائم کریں اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا لِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے رکھتی ہے یہ خطاب تو پیغمبر علیہ السلام سے ہے مگر تمام اہلِ ایمان اس کے مکلف ہیں سورة الکوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ آپ اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھیں قربانی کریں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا نماز بے حیائی اور برائی کے راستے میں رکاوٹ ہے جبکہ روز مرہ مشاہدہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں برائی کے ارتکاب بھی کرتے ہیں اس قسم کے اشکال نبی علیہ السلام کے سامنے بھی لوگ انہیں پیش کیے تھے کہ فلان شاہ صلی اللہ علیہ السلام کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی یہ نماز کر رہا ہو پھر ان کے پابندی کے ساتھ جو ہے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے کسی عرصے میں اللہ تعالیٰ اس سے وہ تمام برائییں بے حیائییں دور کر دیں گے اور جو ہے اس کو اس نماز کا فائدہ پہنچا دیں گے دوسرے مقام پر فرمایا نماز برائیوں سے اس وقت رکے گی جب وہ پوری شرائط کے ساتھ ٹھیک طریقے سے ادا کرے گا ایسی نماز نہ ہو جو منافقین کی تھی کہ وہ ظاہر طور پر کھڑے ہوتے تھے ڈیلے ڈالے اور فرمایا اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون ہلاکت تباہی ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز کے مقصد سے بھی غافل ہیں نماز ماز رواداری میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہیں بلکل ہی دور ہو چکے ہیں صرف نقل اتارتے ہیں اور اس کے اصل طہارت پاکیزگی کا بھی لحاظ نہیں کرتے اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور بار بار وہ اپنے بالوں سے اور اپنے کرتے میں ہاتھ مار رہا تھا تو کپڑوں بالوں سے کھیل رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا لو خشا قلبوہو لخشا جوارہو اگر اس کے دل میں آجزی ہوتی تو اس کے آزا کے اندر بھی اظہار آجزی ہوتی یعنی خشو خضو اور سکون کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرتا مفسرین نکھا ہے نماز کے اقتضاء تب ہی یہ ہے کہ اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات تمام ارکان جتنے بھی مطلوب ہیں وہ ادا کر دیے جائیں تو پھر اس نماز کا اصل مقصد حاصل ہوگا اس نماز کا اثر ہوگا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا حکم دیا گیا انسان کے عامال کو اگر درجہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا درجہ ذکر کا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا مِن شَيِّنْ اَنْ جَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور قصورت العذاب میں حکم ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اذْكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا اے ایمان وَلُو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاہ پا جاؤ یہ لسانی ذکر ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہے تسبیحات ہیں استغفار ہے حمد و سنا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں ذکر کی عام صورت ہے ایک قلبی ذکر ہے كُلُّ مَتِيَنْ لِلَّهِ وَهُوَ الزَّاکِرُنْ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی عطاعت کرتا ہے وہ ذکر میں ہی ہے پھر آپ نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان میں یا زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مفرد لوگ جو ہے سبقت لے گئے پہاڑ کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پہاڑ اور شجر حجر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے صحابہ نے ارز کیا حضرت مفردون کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا الزاکرون اللہ کثیروں والذاکرات یعنی اللہ کا قصر سے ذکر کرنے والے مرد اللہ کا قصر سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں ولا ذکر اللہ اکبر کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے چل کر بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا تمہارے ذکر کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارا ذکر کرنا تمہارے ذکر کی نسبت بہت بڑا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پھر جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے بارا اللہ تعالیٰ بندوں کا ذکر کرنا بندوں کے ذکر الہی سے بہتر ہے اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے خواب زبان سے کرتا ہے جوارح سے کرتا ہے قلب سے کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ثواب اور عجر ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قبول کرتے ہیں عجر و ثواب سے نوازتے ہیں یہ بندے کی نیکی سے بہر صورت بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے من جا اب الحسناتی فلہو اشرہم صالحہ یہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس سے کم سے کم دس گناہ عجر پاتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے لہذا یہ عجر بندے کے ذکر سے بہرحال بہتر ہوتا ہے سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرو فی کلی احیانی نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے یعنی ان کا کوئی وقت ذکر علیہ سے خالی نہیں ہوتا تھا پھر فرمایا واللہ یعلم ما تسنعون اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کے علم میں ہے کوئی غافل ہے کون ذاکر ہے اور پھر یہ بھی کون کس نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے جس جس میں جتنا خلوص ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے تمام کارکردگی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے فرمایا کہ اے اہل ایمان تم اہل کتاب سے جگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں قرآن پاک سے پہلے جو اسمانی کتابیں توریت انجیل نازل ہوئی ہیں ان کو ماننے والے اہل کتاب کلواتے ہیں بلو شبہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جن میں ان امتوں کی رہنمائی کے لیے ٹھیک ٹھیک احکام وصول بیان فرمائے بگر ان کو خود ان کے ماننے والوں نے بعد میں ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی اور تغیر و تبدل کر دیا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک اگرچہ یہ کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی ہیں پھر بھی ان میں سے بعض باتیں وہ محفوظ رہ گئی تھی تو قرآن پاک سے مطابقت رکھتی تھی اس سلسلے میں اکثر بحث و تمحیص ہوتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ساتھ یہ بھی بحث مباسحی اجازت دی ہے مگر ان کے دین کی تو جڑ اور بنیاد غلط تھی ان کے پاس کوئی اسمانی کتاب نہیں تھی اس صورت میں بھی وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی الوت اہل کتاب کے پاس جنکہ اسمانی کتاب موجود ہے اگرچہ وہ تحریف شد ہے رضا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بحث کرنے میں احتیاط سے کام لینے کا حکم دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی کسی صحیح بات کبھی انکار کر بیٹھو یا کسی غلط بات کو تسلیم کر لو حدیث مبارکہ میں ہے اہل کتاب میں سے بعض لوگ توریت کا کچھ حصہ پڑھ کر مسلمانوں کو سناتے بعض اوقات مسلمانوں سے پسند کرتے تھے اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصدقو اہل الكتاب ولا تکذبو تمہیں اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو قول و آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم یوں کہو ہم ہر اس چیز پر ایمان لے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی کیونکہ و الہنا و الہکم واحد تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے و نحن لہو مسلمون ہم اس کے فرمانبردار ہیں قول یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشر کبھی شیعہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھے بنائیں بھارا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث کرتے وقت نرم رویہ اختیار کریں ان کی بات کی نہ تصدیق کریں نہ تقذیب کریں اس چیز پر ایمان لانے کا اعلان کریں جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہو گیا مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو یہ نرمی والی رعایت حاصل نہیں ہوگی ان کے ساتھ گفتگو میں تلخیق کریں مگر کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے ان ظالموں سے کون لوگ مراد ہیں تو ظالم تو سارے کے سارے اہل کتاب تھے کیونکہ وہ شرک کے مرتقب تھے مگر یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو ہٹ درم تھے کسی بات کو سننے کے لئے اختیار نہیں تھے تاہم جو لوگ نرم رویہ اختیار کرتے تھے ان کے ساتھ نرم لیجے میں بات کرنے کا حکم دیا وَقُولُوا مَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور یوں کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ظاہر ہے کہ ہماری طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل کیا اپنے نبی کو خاص شریعت احکام مسائل اور دین عطا کیا یہاں ہمارا اس پر ایمان ہے اور تمہاری طرف تو رہیت انجیل نازل ہوئی جو بالکل برحق ہے ہمارے لئے اب بھی یہ حکم ہے ہم تمام کتب سماویہ پر ایمان لائیں وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِ اے پیغمبر آپ صاف کہہ دیں اللہ نے جو بھی کتاب اتاری ہے ہمیرا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے اگر ان لوگوں نے بعد میں اس میں کوئی تبدیلیاں کی کر لی ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں اور تم تمام اصل آسمانی کتب اور صحیح پر ایمان رکھتے ہیں پھر فرمایا اے لئے کتاب سے یہ فرمایا وَإِلَهُنَا إِلَهُكُمْ وَاحِدْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہمارا معبود تمہارا معبود بھی ایک ہے یہ تمہارے ساتھ ایک گناہ اشتراک بھی ہے ہمارا سب کا معبود ایک اللہ ہے اہل کتاب کے ساتھ یہ قدر مشترک ہے مگر مشرقین معبود میں جدہ جدہ ہیں لہٰذا ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہے ان کے متعلق فرمایا کہ لَا عَبُدُو مَا تَعْبُدُونَ میں ان باطل معبودوں کی پوجہ نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے لئے میرا دین ہے وَكَذَلِكَ انْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ اسی طرح ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب یعنی اس طرح اہل کتاب کی طرف اہل کتاب کی طرف توریت انجیل نازل کی گئی اسی طرح آپ کی طرف قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں اہل کتاب سارے کے سارے تو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایک قلیل تعداد ایمان لائی ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ان میں سے یعنی مشرقین میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں چنانچہ بعض مشرقین نے ایمان قبول کیا وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر نافرمان لوگ جو بڑے زدی ہیں ہر درم ہیں اور جو ہے ہرگز جو ہے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں پیغمبروں کا اور رسولوں کا اور تمام اسمانی کتابوں کا آخرت کا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ کِتَاب اور آپ اس سے پہلے جو کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَا اور نہ آپ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے اِذَا الْلَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ تو یہ باطل پرست لوگ شک کرتے یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے کہیں پرانی کتابوں کے مضامین اخذ کر کے ہمیں نیاں بتلا رہو تو اس لیے فرمایا کہ یہ نبی ایسے ہیں اس سے پہلے یہ کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے نہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں بَلْهُوَ آیَات مُبْيِّنَات فِي صُدُورِ الَّذِينَوْتُ الْعِلْمِ بلکہ یہ تو واضح آیتیں ہیں جو اہلِ علم لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ بھی اس کتاب کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ایسا انتظام کر دیا کہ پوری کی پوری کتاب حفاظ کے سینوں میں بند کر دی ہے دنیا میں مسلمانوں کی ایک عرب کی عبادی میں ایک کروڑ حفاظ ضرور موجود ہوں گے نبی علیہ السلام نے کو فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ جو حد سے زیادہ ہٹ درم ہیں زدی ہیں اتنی واضح نشانییں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب اور مشرقین کے بے انصاف لوگوں کا شکوہ کیا ہے آگے مشرقین کی ایک ہٹ درمی کا ذکر ہے وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّهِ کہتے ہیں اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں کیوں اتاری جاتی ہیں مشرقین چاہتے ہیں نبی علیہ السلام ہماری مرضی کے مطابق موجزات دکھائیں ظاہر کریں ہم پر ایمان لائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ اِنْدَ اللَّهُ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کوئی نشانی ظاہر کرتا ہے جہاں تک نبی کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کہہ دیں وَإِنَّمَا أَنَنَزِيرٌ مُبِينٌ میں تو کھول کر ڈر سنانے والا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہوں بُرے انجام سے ڈراتا ہوں یعنی میرا کام انذار کرنا ہے تبشیر کرنا ہے نشانیاں ظاہر کرنا ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاری ہے اور یہ نازل بھی ایسی ہستی پر ہوئی ہے جو بلکل امی ہے مِنَّ فِيْدَا لِكَ الْرَحْمَةِ بے شک اس پر رحمت ہے رحمت حدایت پر چلنے کے نتیجے میں ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدایت کا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق ہوگا وَذِكْرَا لِكَوْمِنُونَ یہ کتاب نصیت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے برخلاف جو زد ایناد پر ڈٹے ہوئے ہیں ہر درمی میں مبتلا ہیں اور کتاب الٰہی کے انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے نصیت نہیں ہے جو انصاف پسندنے ان کے لئے نصیت ہے تو قرآن پاک اہل ایمان کے لئے نصیت کا موجب ہے رحمت کا باعث ہے حدایت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس این آیات میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہم سب کے لئے حدایت کا سبب ہے جبکہ ہمارے قلب کے اندر رجوع ہوگا ہماری سوچ فکر میں تدبر اور غور فکر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمیں حدایت نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ